یہ جو آپ علامہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر فلاسفر ہیں اور فلاسفی میں ہمارا کوئی ریفرنس ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا میں نے پاکستان میں میں نے ایران میں اور جہاں جہاں مشرقی فلسفہ ہے وہاں دیکھا آپ کے نام کو کوٹ کیا جاتا ہے ذرا سا لکھنو والو تقاضی تو سبحان اللہ واقع ہے لیکن یہ جو کیمرہ نیا ہے اگر تھوڑا سا استقبال آپ ہندوستانی انداز میں کر دیں گے تو بہت بہتر ہوگا ذرا سائی سے کرتل دھونی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد میں ایک اور امامہ کی جو پہچان ہے وہ فقی کی ہے مولا صدرہ بنیادی طور پر فقی تھے مگر نیوٹن نے صرف ایک سمت دی تھی سیپ کے گرنے کی مگر اس سیپ کے اندر کتنی چیزیں ہیں اور اس گریوٹی کی جو فلاسفی ہے وہ مولا صدرہ نے پہلے دی تھی یہ سب باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہے مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تو کم سے کم بیس کتابیں آپ کی مشرقی فلسفے اور لیٹریچر میں موجود ہیں نیا تعلیمی تجربہ آپ کی پہلی کتاب ہے آپگین آپ کی کتاب ہے تجلیات آپ کی کتاب ہے شرح دعا سمات آپ کی کتاب ہے علم اور ارادہ آپ کی کتاب ہے حسن اور اختیار آپ کی کتاب ہے قضا اور قدر آپ کی کتاب ہے چراغ راہ آپ کی کتاب ہے مقام ختم نبوت اور انسان آپ کی کتاب ہے ولایت حق اور امامت حسین آپ کی کتاب ہے فلسفہ میراج آپ کی ایک کتاب ہے حشر اور جشن محشر آپ کی ایک کتاب ہے سلام شوق آپ کی کتاب ہے اور تمیٹک سٹیڈی آف ہولی خوران جیسی کتاب انگریزی میں آپ کی موجود ہے باقی تو میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اور کتابوں کو میں پیش کر سکوں لندن میں میں نے جا کے ان کے سنٹرز کو دیکھا سر کہ جس طریقے سے کئی زبانوں کے لوگ یونیورسٹیز کے لوگ آ کے آپ کے پاس سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ جہاں رہتے ہیں وہاں علم کا چراغ جلا دیتے ہیں وہاں علم کا سرچشمہ جاری کر دیتے ہیں اور یہی نہیں فاروقی سر کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اردو کے بہت سارے دانشوروں کو پہچان دلوائی ہے جس میں آپ کی تک کائنات کے ذریعے سے جمیل مظہری پہ جو کام آپ کا ہے آپ کا آل رضا پہ جس طریقے سے یا مرسیہ پہ رسائیات پہ جو کام ہے اور میرے خیال سے نیر مسعود صاحب کو ان فوان شباب سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے یہ ساری باتوں کے علاوہ عربی میں آپ کا کام انگریزی عدب پہ آپ کا بڑا کام یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن اردو اور فارسی میں نیر مسعود صاحب کے سامنے جس طریقے سے بیٹھے ہیں آج اگر وہ حوالے ہمارے سامنے موجود ہیں تو میرے خیال سے آج کا جو یہ ایکسٹینشن لیکچر ہے آج کا جو یہ یادگاری خدبہ ہے وہ واقعی لکھنو میں اردو زبان و عدب کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے اور وہ تاریخ جس چہرے پہ لکھی جا رہی ہے اس پیشانی کا نام ہے اللامہ سید عقیل الغروی استقبال ہے پروفیسر نیر مسعود یادگاری خدبے کے لئے آپ کا تشریف لے آئیں حالانکہ پروٹوکال کا تقاضی یہ تھا کہ میمان خصوصی کو ہم بلاتے لیکن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پروفیسر فاروقی صاحب کی بزرگی کی وجہ سے وہ بعد میں بولیں گے اور پھر ہمارے صدر ہمارے عزت ماب وائس چانسلر ڈاکٹر اسپی سنگ صاحب کی بات پہ ہمارا یہ خدبہ ختم ہوگا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ ایک عدبی بزم ہے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک منظوم اردو ترجمے سے گفتگو کا آغاز کروں گا بنائے سخن ہے بنا میں حیات بنا میں بقاؤ بنا میں ثبات یہ موقع مجھے پراہم کیا برادر عزیز ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب نے کہ میں لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اتنے اسکولرز اور عدبہ اور شعرہ اور طالبان علم و عدب سے کچھ دیر ملاقات کر سکوں اور استفادہ کر سکوں اس کے لئے میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں یہ اور بات ہے کہ مسررت کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات کی مسررت کے ساتھ ایک بڑا رنج بھی ہے اور وہ میں دو تین بار کہہ چکا ہوں اپنے دوستوں سے میں بہت بار لکھنو آیا اور لکھنو آنے کی جو دلچسپیاں تھی ان میں سے ایک ایک دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی ایک ایک شخصیت اٹھتی جا رہی تھی دیکھیں کتابیں جو ہیں کتابیں تو علم کا سرچشمہ نہیں ہوتی ہیں یہ ایک غلط تصور ہے کہ کتابوں میں علم ہوتا ہے کتابوں میں صرف سیاہ نشانات ہوتے ہیں کتابوں میں علم نہیں ہوتا جس طرح ڈکشنری میں معنی نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہ یہ جملہ یاد رکھیں گے معنی میننگ ڈکشنری میں نہ تلاش کیجئے گا ڈکشنری میں تو مترادف الفاظ مل جاتے ہیں ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے معنی تو جہان معنی میں تلاش کرنا پڑتا ہے اور اس لیے میں ڈکشنری کو ہمیشہ مردہ الفاظ کا مقبرہ کہا کرتا ہوں یہ کوئی زندہ عدیب ہوتا ہے کوئی زندہ خطیب ہوتا ہے کوئی زندہ شاعر ہوتا ہے جو اپنی روح پھوک کر ان مردہ الفاظ کو زندگی عطا کرتا ہے ورنہ ڈکشنریوں میں معنی نہیں ملتے کتابوں میں علم نہیں ملتا علم و عدب کا زندہ اور اصلی سرچشمہ خود انسان کی ذات ہوتی ہے یہ انسان ہے جو کتاب لکھتا ہے کتابیں انسانوں کو جنم نہیں دیتی ہیں علم و عدب کا سرچشمہ انسان ہوتا ہے تو جب میں لکھنو آتا تھا تو میری نظر میں کچھ انسان ہوتے تھے کہ لکھنو جا رہا ہوں تو پروفیسر نیر مسعود صاحب سے بھی ملاقات ہوگی لکھنو جا رہا ہوں تو جناب سید العلماء مولانا علی نقی صاحب قبلہ سے ملاقات ہوگی اور اسی درہ مختلف شخصیتیں تھیں اب یہ آخری شخصیت تھی اس کے بعد خدا شاہد ہے لکھنو آنے کے لیے میرا دل کبھی نہیں چاہے گا یہ میرے دل کی کیفیت ہے جو عرض کر رہا ہوں پروفیسر نیر مسعود صاحب پر گفتگو کے لیے مجھ سے بہتر حضرات تشریف فرما ہے پروفیسر شارف ردولوی صاحب پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب ان دونوں بزرگوار ان دونوں بزرگوں کے سامنے مجھے لبکشائی کا حق ہے نہیں مگر یہ ان کی ذرہ نوازی ہے اور ہمارے برادر عزیز نیر صاحب کی محبت ان کا اصرار کہ میں کچھ عرض کروں تو اپنی کچھ طالب علمانہ تاثرات طالب علمانہ خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایک تسلسل نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلے سے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں مجھے اس طرح سے کوئی لیکچر بھی دینا ہوگا کوئی توسیح خطبہ ہوگا یا کوئی یادگاری خطبہ ہوگا لیکن چند نکات ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف بزرگوں کے لیے نہیں بزرگ تو اس سے بے نیاز ہیں کہ میں ان سے کچھ کہوں یا ان کے لیے کچھ کہوں کوئی افادہ ان کے سامنے کر سکوں بزرگوں سے استفادہ کروں گا لیکن جو ہمارے ساتھی ہیں اور نوجوان دوست ہیں ان کے لیے کچھ ضرور ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عنوان ہے عدب اور دانشوری اور اس سے زیادہ خوبصورت اور پرمانی انوان پروفیسر نیر مسعود کو یاد کرنے کے لیے ہو نہیں سکتا ان دو کلمات میں بڑی جامعیت ہے عدب اور دانشوری پھر کہوں گا عدب اور دانشوری ان دونوں الفاظ کے معنی دکشنری میں نہ تلاش کیجئے گا دکشنری میں عدب اس لفظ عدب علف دال بے اس کے مقابلے میں کوئی اور لفظ مل جائے گا دانشوری کے مقابلے میں کوئی اور لفظ مل جائے گا اس میں نہ عدب ہوگا نہ دانشوری ہوگی عدب اور دانشوری جس ذات میں جمع ہو گئی تھی یہ دونوں چیزیں اس کا نام نیر مسعود تھا کچھ چیزیں لکھی ہیں مگر آپ جانتے ہیں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقالہ پورا لکھ بھی لیتا ہوں تو لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہیں پاتا وہ چھوڑ دیتا ہوں اور اس وقت پھر ایک نئی تقریر ہو جاتی ہے اور یہی ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہاتھ میں ہے وہ کچھ اور ارز کرتا چلا جا رہا ہوں کچھ ایک آدھ نکات اس میں سے ارز کر دوں گا اور اس سلسلے میں بھی یہ ایک تخلیقی ذہن کا تجربہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ تجربہ اپنے ذہن کے تعلق سے ہوتا ہے اور یہ تجربہ تہدار ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے دیکھئے اس ذریف سے نکتے پہ توجہ دیجئے گا نیر مسعود صاحب کی زندگی میں عرفی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ ہم تو ان میں سے ہیں جو انہیں اب بھی زندہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی رسمن نہیں کہہ رہا ہوں جب نیر مسعود صاحب ہمارے درمیان اس جسد خاکی کے ساتھ تشریف فرما تھے تو کئی برس پہلے میں نے کوشش کی تھی کہ ان پر ایک مجموع مقالات مرتب کروں خود اور وہ کوشش اس وقت باراور نہ ہو سکی پوری نہ ہو سکی وہ میری سعی لیکن اس وقت میں نے ایک مضمون ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا تھا اور پھر وہ ادھورہ رہ گیا لیکن جب سے ان کی وفات کی خبر ملی آپ یہ سمجھیں کہ ہر روز تقریباً میں نے ایک مقالہ ان کے بارے میں لکھا ہے یہ کیوں عرض کر رہا ہوں جب بھی بیٹھا ایک نئے عنوان سے ان کے اوپر ایک مضمون ہوتا چلا گیا جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے کتنے زیادہ سے زیادہ آناوین پر گفتگو ممکن ہے دیکھیں نا بعض شخصیتیں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں افراد کہ ایک دو عنوان سے ادھا آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے کوئی شخص ہے اب بحیثیت نقاد تنقیدیں لکھی ہیں تو آپ بحیثیت نقاد بات کر لیں گے کوئی شخص ہے اس نے تحقیق کی ہے آپ بحیثیت محقق اس پہ گفتگو کر لیں گے کوئی شخص ہے اس نے فکشن لکھا ہے آپ اس پہ اس نقطے نظر سے گفتگو کر لیں گے کسی نے انشائیے لکھے ہیں آپ اس نقطے نظر سے گفتگو کر لیں گے قلم سے لے کر مو قلم تک فکر سے لے کر نظر تک خواب سے لے کر خیال تک اور خیال سے لے کر خواب تک نیر مسعود صاحب نے تخلیقی تمام ابعاد میں اپنے اثرات چھوڑے ہیں دیکھیں کسی بھی فنکار یا عدیب یا خلاق ذہن کے ہاتھ میں قلم ہو اور بے ارادہ بھی کوئی نشان بناتا چلا جائے تو وہ نشان بھی بے معنی نہیں ہوتا اور اگر یہ صحیح ہے تو پروفیسر نیر مسعود صاحب نے اپنے بعض دوستوں کی کتابوں کے ٹائٹل بھی بنائے ہیں وہ خود ایک مستقل عنوان ہے ایک سے زیادہ ٹائٹل انہوں نے بنائے ہیں اگر صرف ایک بھی بنایا ہوتا تو کم سے کم مستقل ایک گفتگو کا موضوع تھا یہ یہ ایک مستقل گفتگو کا موضوع تھا تو کتاب کے ٹائٹل سے لے کر اور کتابوں کے بطون تک متون سے لے کر بطون تک متون سے لے کر بطون تک اور بطون سے لے کر متون تک کیا عدبی خلاقیت کے ساتھ ریاضت کی ہے نیر مسعود نے اس کا کوئی آسانی سے اندازہ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے ایک جملہ لکھا ہے وہ پورا پیرگراف نہیں پڑھوں گا صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں انسانی ذہن کی تابکاری میں نے چھوڑ رہا ہوں سطریں انسانی ذہن کی تابکاری مادی اناثر کے زمن میں پائے جانے والے ریڈیو ایکٹف ایلیمنٹس کی تابداری سے تابکاری سے بہت مختلف اور ممتاز ہوتی ہے یہی تابکاری دانشوری کہلاتی ہے انسانی ذہن کی تابانی اگر صرف تابانی کی حد تک ہے تو عدب ہے اور تابکاری کی حد تک آگے بڑھ جائے تو دانشوری ہے اور یہ خود ایک مستقل عنوان ہے دوسرا جو مستقل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ نیر مسعود میں پوری معروضیت کے ساتھ موضوعیت کی گہرائیوں میں اترتے چلے جانے کا ہنر تھا پوری معروضیت کے ساتھ موضوعیت کی گہرائیوں میں اترتے چلے جانے کا ہنر تھا یہی وصف ان کا یہی وصف اپنی پوری معروضیت کے ساتھ ان کی کتاب انیس سوانہ میں نظر آتا ہے اور ان کا یہی وصف اپنی پوری موضوعیت کے ساتھ ان کے افثانوں میں نظر آتا ہے ایک وحدت ہے بظاہر عنامین الگ الگ ہیں یہ افثانہ ہے اور یہ تحقیق ہے اور یہ تنقید ہے اور یہ تعلیف ہے اور یہ تصنیف ہے اور یہ نقاشی ہے لیکن ان تمام مختلف عنامین میں ایک تخلیقی وحدت ہے بعض شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے ہاں ایک پیرہ گراف اٹھا کے پڑھ لیجئے ایک پیرہ گراف میں تسلسل مفقود ہو جاتا ہے ایک جملے کا ربط دوسرے جملے سے قائم نہیں رہتا یا ایک پیرہ گراف کا تعلق دوسرے پیرہ گراف سے تعلق نہیں رہتا اور ایسے لوگ بھی آج کل یونیورسٹی میں پروفیسر کہلاتے ہیں عدیب کہلاتے ہیں نقاد کہلاتے ہیں اور تراشے لالا کے وہ پیوندکاری کر کر کے اور کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں ہے دیکھتا ہوں لیکن اتنے جہاد اور جوانب اور اتنے ابعاد کو ایک وحدت عطا کرنا یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر واقعاً اصالت یعنی اوریجنالیٹی پائی جائے جو پیدائشی عدیب ہو پرانے اساتذہ کو ہم لوگ کہا کرتے تھے کبھی کبھی بہت سے لوگ لکھتے تھے فلان صاحب شاعر تھے وہ بہت اچھے شاعر تھے استاد شاعر تھے بلکہ اپنی ذات میں ایک دبستان تھے نیر مسعود دبستان بھی تھے عدبستان بھی تھے واقعاً کسی شخصیت کو دیکھیں یہ بھی اب یہ بلکل الگ ایک عنوان ہے جو نیر مسعود کو شخصیتوں کی دریافت کا علم اور انہیں پوری طرح سے متعارف کرانے کا ہونر آتا تھا شخصیت کو دریافت کرنا خود ایک علم ہے اردو کے امی افثانہ نگار سید رفیق حسین سے لے کر اردو کے عظیم شاعر انیس تک شخصیتوں پر ان کی تحریریں اس بات کی گواہ ہیں دیکھیں نیر مسعود صاحب نے خود انیس کو نہیں دیکھا بہت فاصلہ ہے مگر جو کتاب انہوں نے انیس سوانے لکھی ہے وہ ایسی لکھ دی ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انیس کو زندہ پی کر کی شکل میں چلتا پھرتا سانس لیتا ہوا مجلس میں مرسیہ پڑھتے ہوا دیکھے گا مرسیہ پڑھتے ہوئے وہ دیکھے گا وہ داد وہ گریہ وہ مجلس کی فضا مجسم ہو جائے گی لفظوں سے شخصیتوں کو زندہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان تمام چیزوں پر مختلف بلکل ٹیکنیکل تنقیدی اسطلاحوں میں گفتگو ہمارے اساتذہ کر سکتے ہیں مگر ہم نے شروع سے یہ سیکھا ہے کہ اسطلاحوں کو سمجھ لو اسطلاحوں کے پابند نہ رہو اور یہ میں اعتراف کرتا ہوں آپ سب کے سامنے اپنے جوان انہوں جوان دوستوں کے سامنے خصوصیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات کہ اسطلاحوں کو پوری طرح سے سیکھو مگر اس کے پابند نہ رہو کوشش کرو کہ ان اسطلاحوں کو ان قدیم اسطلاحوں کو جدید اہد کے ساتھ ہم آہنگ کر کے انہیں نئی تعریف دے سکو یہ بات میں نے دو بزرگوں سے سیکھی ایک کا نام نیر مسعود اور دوسرے کا نام شمس الرحمن فاروقی ہے نیر مسعود صاحب کے تعلق سے اور دانشوری کے تعلق سے یا عدب کے تعلق سے یا عدبی دانشوری کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب اپنی زندگی کا ایک تجربہ یاد آ رہا ہے دہلی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر تنویر احمد الوی صاحب محقق تھے بنیادی طور پر مگر اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں بہت اچھی شاعری بھی کی ہے انہوں نے فارسی شاعری بھی بہت اچھی ہے اور اردو شاعری بھی انہوں نے ان کے دو مجموعہ کلام شایا ہوئے انہوں نے وہ مجموعہ کلام مجھے دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسے پڑھنا اور دیکھنا ہو سکے تو کچھ لکھ کر مجھے یہ بتانا کہ ایک دانشور شاعری کیوں کرتا ہے اب یہ میری جسارت تھی کہ میں نے فوراں پلٹ کر ان سے یہ کہا اسی وقت کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دانشور شاعری کیوں کرتا ہے اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دانشور ہی شاعری کرتا ہے جو دانشور نہیں ہوتا وہ کافیہ پیمائی کرتا ہے شاعری نہیں کرتا نظم مرتب کر لینا کافیہ باندھ لینا یہ سب بہت سے لوگ کر سکتے ہیں لیکن پویٹری واقعا شاعری جسے ہم شاعری کہیں دست عدب جوڑ کے عرض کر سا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات گرہ گزرے یا کوئی اختلاف کریں لیکن حقیقا شاعری کا تعلق شعور سے ہے شاعر سے تھوڑی ہے شاعری کا تعلق شاعر سے نہیں شعور سے ہے جب ہم نیر مسعود صاحب کے تعلق سے سوچتے ہیں تو اس سوال کو میں ان الفاظ میں دہرا سکتا ہوں تنمیر صاحب نے کہا تھا یہ بتانا کہ دانشور شاعری کیوں کرتا ہے اور میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نیر مسعود صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ دانشور افسانہ نگاری کیوں کرتا ہے یہ بات اہم ہے ہم عام طور پر دانشور سے افسانہ نگاری کی توقع نہیں کرتے ہیں لیکن جب دانشور افسانہ نگاری کرے تو پھر اس کے کوئی معنی ہوں گے بے سبب نہیں ہوگی یہ بات اور نیر مسعود صاحب کے تعلق سے تو یہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جب افسانہ نگاری شروع کی تو ان کی عمر سولہ سترہ برس کی نہیں تھی انہوں نے جب افسانہ نگاری شروع کی باقائدہ تو ان کی عمر اس وقت اٹھارہ بیس کی بھی نہیں تھی تیس چوبیس کی بھی نہیں تھی اس وقت ان کی عمر پینتیس برس کی تھی یعنی غالباً انیس سو اکھتر میں انہوں نے پہلا افسانہ لکھا انیس سو اکھتر اور ولادت ہے ان کی انیس سو چھتیس کی پینتیس برس کی عمر میں علمی اور فکری اور دانشورانہ سفر تیہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص قلم اٹھا رہا ہے افسانہ لکھنے کے لیے تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ آنے والے طالب علموں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو دانشور افسانہ کیوں لکھتا ہے اور جب دانشور افسانہ لکھتا ہے تو کیسے لکھتا ہے میں فکشن کا بہت زیادہ طالب علم نہیں رہا ہوں وہ میرا میدان نہیں ہے مگر میں نے جن لوگ کے تھوڑے بہت پڑھے ہیں ان میں یہ تین چار نام ہیں ایک انتظار حسین ایک نیر مسعود صاحب چونکہ نیر مسعود صاحب کہ افسانیں اس لیے پڑھے میں نے کہ جب بھی میں لکھنوں آیا اور ان سے ملاقات کیلئے گیا تو انہوں نے اپنے قلم سے میرا نام لکھ کر وہ کتاب خود مجھے انعیت فرمائی اب یہ میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ کتاب میں علماری میں رکھ دوں اور نہ پڑھوں اور یہ میری عادت بھی نہیں ہے وہ کیا کوئی بھی کتاب مل جائے تو پڑھے بغیر چھوڑتا نہیں ہوں یہ اور بات ہے کہ پڑھنے کے بعد بہت سی کتابیں چھوڑ دیتا ہوں اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل نہیں چھوڑتی وہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں نیر صاحب نے لکھی ہیں یہاں پر ایک چیز کا اور ذکر کر دوں میں نے ارز کر دیا کہ یہ بے ترتیب خیالات ہیں اور انشاءاللہ یہ مقالہ میں نیر صاحب کے سپرد کر دوں گا ان کا جو جی چاہے کریں وہ چاہیں اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں یا کسی طالب علم کے کام آ جائے لیکن عموما زبان جب عدبی تخلیق کی سطح پر آتی ہے تو تقسیم سنائی کی جاتی ہے یعنی نظم اور ناصر میں یہ بات پچھلے بیس بائیس برس سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ تقسیم سنائی مجھے قبول نہیں ہے سلاسی تقسیم ہونی چاہیے نظم ناصر اور خطابت اور تینوں میں بنیادی فرق ہے سائنٹیفک فرق ہے ناصر کی بنیاد نحو پر استوار ہوتی ہے نظم کی بنیاد عروض پر استوار ہوتی ہے اور گفتگو اور خطاب اور خطابت کی بنیاد نحو پر استوار ہوتی ہے نہ عروض پر اس لئے ہم مجبور ہیں کہ سلاسی تقسیم کریں اور جو بھی ہو سلاسی تقسیم ہو یا سنائی لیکن جسے نصر کہتے ہیں دیکھیں ایک بات اور ارس کر دوں کہ یہ تقسیم کیوں کر رہا ہوں بہت سے لوگ اگر شاعری میں شاعری کی تنقید میں اگر کہا جائے کہ بھئی یہاں شاعری میں نظم میں خطابت کا انصر غالب آگیا ہے تو وہ شاعری کا درجہ کبھی کبھی یہ انصر گھٹا دیتا ہے اس کی مثال ہمیں جوش ملی آبادی کیا بھی مل جاتی اگر برا نہ جوش ملی آبادی بہت اچھے شاعر تھے بڑے شاعر تھے سب کچھ ہے مگر ان کے ہاں بہت حصہ شاعری کا نہیں بلکہ خطابت کا ہے یہی حال نصر کا ہے میں قدردان ہوں میں جوش سے ناراض نہیں ہوں لیکن بات عدبی تنقید کی ہے ہمارے طالب علمانہ تجزیہ میں یہی ہے کہ ان کی شاعری کا ایک کافی حصہ خطابت ہے نارے ہیں یا تقرار ہے شاعری ہے جہاں شاعری ہے کمال کی شاعری ہے لیکن جو حجم ہے ان کی شاعری کا اس میں خطابت بھی بہت ہے یہی نصر میں صورتحال اگر آپ نصر لکھ رہے ہوں اور اس میں خطابت غالب آ جائے تو نصر کے نظام میں لفظی نظام میں بھی ظاہری نظام میں بھی اور معنی کے نظام میں بھی خلل آ جاتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مضبون تھوڑی خطابت ہے اس کے معنی یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خطابت الگ ایک حقیقت ہے نصر الگ ایک حقیقت ہے نظم الگ ایک حقیقت ہے اور اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پورے اردو کے نصری سرمائے کو اگر آپ کھنگا لیں تو اگر سب سے مضبوط اور مستحکم حقیقی نصر آپ کو تلاش کرنی ہو تو اس کے لیے اس وقت میرے پاس سب سے بڑا نام صرف ایک ہے اور وہ نیر مضبوط کا نام جیسی مضبوط نصر انہوں نے لکھی ہے سادہ و پرکار کون سی سنت ہے جو ان کے ہاں نہیں ہے اور کوئی سنت آسانی سے ڈھون کے کوئی طالب ام لا کے دکھا نہیں سکتا اس لیے کہ اس سادگی کے ساتھ ہے جیسے بہتے ہوئے پانی میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ یہ جو ہے یہ آکسیجن ہے اور یہ ہائیڈروجن ہے اسی طرح نیر مسعود کی نصر میں سنتوں کو تلاش کر کے آسانی سے دکھایا نہیں جا سکتا جبکہ سنتیں ساتھ ساتھ بہتی ہوئی چلی جا رہی ہیں یہی ان کی کتاب انیس ہر باب جس طرح شروع ہوتا ہے اور جہاں ختم ہوتا ہے اور پھر ورق پلٹی ہے جہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے ایک ربط ہے ایک تسلسل ہے تخلیقی معنوی فکری مضمون کا تسلسل ہے ہر باب اپنی جگہ مکمل ہے اور ہر باب دوسرے باب سے مربوط بھی ہے اور ہر دوسرا باب معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے باب کے مطالب کا لازمی تسلسل اور نتیجہ ہے یعنی بہت سے جہاد اور جوانب سے گفتگو ہو سکتی ہے تو بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں مجھے اندردہ نہیں کہ وقت کتنا ہے لیکن ایک بات اور عرص کروں کہ جب میں یہ عرص کر رہا ہوں بات آگئی نصر اور افسانے تک یہ جو درمیان میں میں نے عرص کیا کہ نصر الگ ایک چیز ہے شعر الگ ایک چیز ہے خطابت الگ ہے تو اجازت دیجئے کہ ایک بات اور ہرچند کے چونکہ ظاہر ہے کہ ایک دانشور اور ردیب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو ایسے ایشوز بھی آہی جاتے ہیں مجھے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے فارسی کا اور وہ بھی سرسید کا سرسید کے اشار فارسی میں موجود ہیں ہرچند کے مشہور نہیں ہیں ان میں ایک شعر یہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے وہ شعر ہے زی جبریل امی قرآن بی پیغام نمی خاہم زی جبریل امی قرآن بی پیغام نمی خاہم ہمیں گفتار ماشو قصد قرآن کے مندارم یہ تھے سرسید علیہ الرحمہ والرضوان جنہیں ہمارے بہت سے ہم لباس سمجھ نہیں بات مجھے سرسید سے بہت محبت ہے مجھے سرسید کی سے بہت محبت ہے بہت عقیدت ہے بہت ارادت ہے اور سرسید کے اوپر بہت سے اعتراضات جو کیے گئے ہیں وہ صرف ناسمجھی کی بنا پہ کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو بہت سے لوگوں نے سمجھے بغیر سمجھانا شروع کر دیا ہم اس ابتلاہ سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں دین کو مذہب کو بہت سے لوگوں نے سمجھے بغیر سمجھانا شروع کر دیا صبح شام یہ کام ہو رہا ہے علمیہ یہی ہے دین کا علمیہ یہی ہے اور امت کا علمیہ یہی تو وہ لوگ سرسید کو نہیں سمجھ باتے ظاہر ہے کہ میں سرسید کو معصوم نہیں کہہ رہا ہوں کسی بھی فرد کی ہر بات کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا لیکن بحیثیت ہی وہ بات یہ ہے کہ جبریل امین قرآن بے پیغام نمیخ ہم ہم قرآن کو جبریل امین کے ذریعے سے پیغام کی صورت میں نہیں چاہتے پیغام نصر میں ہو سکتا ہے پیغام جب لکھ کے بھیجا جائے گا تو ایک لکھی ہوئی نصر ہوگی وہ کہتے ہیں ہمیں جو قرآن میں رکھتا ہوں وہ تو بس معشوق کی گفتگو ہے اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کو اگر اس انداز سے پڑھیں گے تب ہی وہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں ورنہ ہر فقرہ دوسرے فقرے سے اجنبی معلوم ہوگا ہر فقرہ دوسرے فقرے سے اجنبی معلوم ہوگا ہر آیت دوسری آیت سے بے ربط معلوم ہوگی ہر سورہ دوسرے سورے سے بے ربط معلوم ہوگا لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے یہ گفتگو ہے عاشق و معشوق کے درمیان محبوب و محب کے درمیان عبد و معبود کے درمیان خالق و مخلوق خالق کی بنیاد نہ ہو پر ہے شاعری کی بنیاد عروض پر ہے تو خطابت کی بنیاد التفات پر ہے علم بدیع میں مولانا نجم الغنی رامپوری کی کتاب بہت مشہور ہے اس میں علم معانی کے بعد علم بیان اور علم بیان کے بعد آخیر میں جو علم بدیع کی بحث ہے اگر ہمارے ساتھی طلبہ اس کا مطالعہ کریں تو وہ بھی کافی ہوگی لیکن اور جو اس سلسلے میں تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں فارسی میں اس کا اگر مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ سنات التفات کیا ہے وہاں سنات التفات جو ہے اسی اسطلاح کو لے کر اگر ایک دو مقالے میں تیہ ہونے والی تھوڑی یہ تو آنامین ہے جو گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں تو بہر نیر مسعود صاحب کہ افسانوں اور نصر تک جب بات پہنچ گئی تھی تو پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں آرہی تھی کہ میں یہ ارز کر دوں چونکہ میرے سر پہ امامہ ہے تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں گے آج یہ یونیورسٹی میں دیکھیں اس سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا کم سے کم میں آزاد نہیں ہوں لوگ کیا کہیں گے دیکھا نا یہ بڑی مسئیبت ہے بہت بڑی مسئیبت ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پھر جو ہمیں کہنا ہوتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں کہ صاحب یہ اب افسانوں کی باتیں کرنے لگے امامہ پہن کر ابا پہن کر قبا پہن کر افسان کی باتیں کر نیر مسئیبت صاحب کے افسانے لہو الحدیث کے زمن میں نہیں آتے قرآن مجید میں جو آیت ہے لہو الحدیث لہو الحدیث کا مصداق نہیں ہے ان کے افسانے لہو الحدیث کا ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ ظلالت کی طرف لے جائے نیر مسئیبت کے افسانے ظلالت یا ظلالت یا رکاقت کی طرف نہیں لے جاتے وہ انسانی نفس کی طہارت اور نفاست کے ساتھ ساتھ اسے ارتفاع بخشتے ہیں اور بڑے عدب کی شناخت یہی ہوتی ہے میں آپ سے اپنا ذاتی تجربہ ارز کر رہا ہوں یہ تجربہ ارز کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے تجربہ ہے ہر طالب علم کا اپنا تجربہ ہوتا ہے تجربہ ہی ہے ایک ذاتی تجربہ ہے ایک لمحہ ایسا بھی آیا میں کسی مغربی افثانہ نگار کا افثانہ پڑھ رہا تھا جسے نوبل پرائز بھی مل چکا ہے ان میں سے ایک افثانہ تھا افثانہ جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد ایک کیفیت تاری ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ جسے علماء اخلاق اور علماء عرفان سیکڑوں صفحوں میں مجھے نہیں سمجھا سکے کہ اخلاص کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے وہ اس ایک شخص نے ایک افثانے میں سمجھا دیا اخلاص کہ کوئی بات خالصتن لوجہ اللہ کیسے ہو سکتی ہے کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کے لئے خاص خالص ہر چیز سے بنیاز ہو کر ایک افثانہ نگار نے وہ بھی کس افثانہ نگار نے عربی کے نہیں فارسی کے نہیں اردو کے نہیں ایک فرنچ افثانہ نگار نے مجھے سمجھا یہ بات اس لئے میں اپنی ممبروں کی گفتگو مجلسوں میں بھی اکثر یہ کہتا ہوں نئی نسل سے اور بزرگوں سے نئی نسل کی تربیت کیجئے عدب کے مطالعے کے ساتھ عدب کا مطالعہ عدب کا مطالعہ بلند عدب کلاسی کی عدب شعر ہو یا نصر وہ انسان کو انسان بناتا ہے نیر مصور صاحب کے افثانوں میں بہت سے افثانے ایسے ہیں جن کی خواب پر ہے دوسرے حضرات نے بھی ذکر کیا ہے اس کا یہ بہت بڑا موضوع ہے اولاً میں یہ ارز کروں کہ آپ سبھی حضرات خواب دیکھتے ہوں گے کوئی یہاں ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا ہو آپ خواب کسی بازار سے خرید کو تو نہیں ملاتے نا کئی خواب بکتا ہیں سیاسی لوگ اپنی سیاسی تقریروں میں خواب فروشی بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن حقیقت میں جو آپ خواب دیکھتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں آپ یہ خواب کسی بازار سے نہیں ملتا جس طرح آپ اپنے اس جسم پر غور کرتے ہیں کہ یہ جسم کیا ہے اسی طرح آپ اس پر غور کریں کہ خواب کیا ہے خواب کی حقیقت کیا ہے ہم جب جاگ رہے ہیں میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی زبان سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں اور اگر اس جلسے کے بعد کوئی توازو کی چیز ہوگی تو اسے نوش بھی فرماؤں گا اس کی لذت بھی محسوس کروں گا یہ سب یہ ایک بات ہے میں بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات خواب دیکھتے ہیں ہم سب خواب دیکھتے ہیں خواب جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم پڑے ہوتے ہیں بستر پر اور ہمارے برابر میں اسی وقت ہمارے برابر میں کوئی جاگ رہا ہو تو وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی گفتگو نہیں سنتے ہم ہم سو رہے ہیں اور ہمارے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے اس کی گفتگو ہم نہیں سن رہے ہیں اسے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ کھا رہا ہے اس کی خوشبو اور لذت سے ہم آشنا نہیں ہیں اکدم سے چونک کے اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دادا جان کو دیکھا تھا انہوں نے یہ کہا ہم نے یہ کہا وہ شیرینی لائے تھے اور ایسی شیرینی تو کبھی ہم نے کھائی نہیں تھی ان کو دیکھا بھی ان کو سنا بھی ان سے گفتگو بھی کی ان کی لائی ہوئی چیز کھائی بھی اور اسے کی لذت بھی یاد رکھی اور یہ جو برابر میں ہے اس سے بے خبر رہے آنکھیں بند رہی ہم دیکھتے رہے مو چلا نہیں ہم نے تناول فرما لیا کان بند تھے مگر ہم نے سن لیا یہ ہوا کیا کون سے تجربے یہ خواب بہت سی باتوں کو سمجھانے کے لئے کافی نہیں ہے کہ یہی جسم سب کچھ نہیں ہے جسم کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی چیز ہے اگر ہم مسر ہو جائیں کہ یہی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یا یہ آنکھیں وسیلہ ہیں دیکھنے کا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں اور ہوتے ہیں تو ان کانوں سے نہیں سنتے مگر سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں ہم جس وقت سو رہے ہوتے ہیں یہ زبان خاموش ہوتی ہے مگر ہم گفتگو کرتے ہیں کیسے گفتگو کرتے ہیں غرف ہمارے ہاں اگر ہم نیر مسعود صاحب کے افثانوں کو یہ تسلیم کرنے کہ خواب پر ان کی بنیاد ہے تو وہ افثان وسیلہ بنیں گے خواب کی حقیقت پر گفتگو کرنے کے لئے اور اس کے بعد ہم یقیناً اس منزل تک پہنچیں گے کہ اس جسم کے ماورہ کوئی اور بھی حقیقت ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے یہ احسان اس بزرگ کا اس بزرگ اور قدرتی اور وجودی مظہر کو موضوع بنایا کہ جو ہمیں اس دنیا سے کسی اور دنیا سے مربوط کرنے کا ایک وسیلہ بن سکتا ہے اب یہاں پر میں معصوم کا حوالہ دے دوں کہ معصوم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا گیا کہ یہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے انسان کو خابس لئے دکھایا ہے تاکہ وہ عالم آخرت کا انکار نہ کرے اس لئے یہ دنیا یہ زمین یہ سامنے جو چیزیں موجود ہیں اسے تو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو چیزیں سامنے موجود نہیں ہیں انہیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں کہیں موجود تو ہیں دو چیزیں فورا ماننی پڑی وہ چیزیں ہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی کہیں ہیں اور ہمارے اندر بھی ان آنکھوں کے علاوہ بھی دیکھنے کی کوئی قوت ہے اس زبان کے علاوہ بھی گویائی کی کوئی قوت ہے اس کان کے علاوہ بھی سماعت کی کوئی قوت ہے تو جب آپ کسی عدیب اور عدب کو پڑھتے ہیں تو صرف اس کے مطن تک محدود نہیں رہتے مجبور ہوتے ہیں کہ اس سے اٹھنے والے علمی فنی فکری نفسیات اخلاق عرفانی وجود وجدانی مسائل پر غور کرتے چلے جائیں اور یہ تمام سرمایہ ہمارے پاس نیر مسعود کے کلام میں ان کے تصنیفات میں ان کی نصر میں ان کے افثانوں میں ملتا ہے حقیقت یہ ہے کہ نیر مسعود بہت بڑے منفرد انسان تھے اور بہت بڑے عدیب تھے اب اجازت دے دیجئے کہ ایک جملہ اور عرض کر لوں دیکھیں ہمارے ہاں ایک مشکل یہ کافی عرصے تک غلامی میں رہنے کے بعد ہوا یہ کہ ہماری نفسیات میں غلامی کے اثرات رچ بس گئے تو ہوا یہ کہ ہمارے اردو کے جو خاص طور سے یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ہاں بڑا عدیب کوئی بڑا نہیں نظر آتا یہ اور بات کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بڑا نظر آتا ہوگا مگر اعتراف نہیں کرتے ہوں گے کہ ان کو بڑا مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا یہ سب بھی مسائل ہوتے ہیں ان مسائل سے ہم نہیں آزاد ہو سکیں یہ بھی غلامی میں آپ سے اپنا ایک اور یہ بلکل چھوٹا سا طالب علمانہ تجربہ ہے اور وائس سانسر صاحب تشریف فرمائیں تو میں ان کی موجودگی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دیش اور اپنی سنسکریتی اور اپنی سبیتہ اور اپنی پرمپرہ اور یہ جو ہزاروں سال سے چلی آرہی ہے ویدوں کے زمانے سے لے اور اب تک اس ہندوستان کی عظمتیں اس کو بھی نظر میں رکھے ہوں یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو بھی اور اس یونیورسٹری کو ایسا آپ کی سرپرستی میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم یہاں کوئی شخص دو چیزوں کو لے کر نہ جائے لے کر آئے تو یہاں اس کا علاج ہو جائے ایک غلامی کی نفسیات باقی نہ رہے دوسرا تعصف باقی نہ رہے اب میں چھوٹے طالب علموں کے لئے عرض کر رہا ہوں بڑھوں کے لئے نہیں مجھے انگریزی نہیں آتی تھی اب بھی نہیں بھی کچھ بھی نہیں آتا اردو بھی نہیں آتی انگریزی تو بڑی بات ہے تو میں نے یہ سوچا یہ بعض نقادوں کی تحریروں میں پڑھا کہ اردو میں یہ صلاحیت نہیں تھی تو میں نے اس وقت اس وقت اب یعنی دو ہزار سترہ اور دو ہزار سولہ کی بات میں کر رہا اور طبیعت اور بھی چونکہ عربی شاعری ہو یا اردو یا فارسی میں شاعری کا پہلے ریڈر ہوں فکشن کا بات میں تو میں انگریزی میں بھی پہلے شاعری کا مطالعہ شروع کیا اب میں نے سوچا کہ سب سے میاری سورس کیا ہو سکتا ہے تو لائبری آف کانگریس واشنگٹن کا ایک بولیٹن آتا ہے آن لائن کوئی بھی طالب علم اس کو سبسکرائب کر سکتا ہے تو آپ کو ہر دوسرے دن یا ہر دن کسی کسی دن تو دو دو بولیٹن آتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کبھی دو دن کے ناغے سے آتے ہیں اس میں ہر دوسرے تیسرے بولیٹن میں ایک نظم بھی شامل ہوتی ہائی سکول لیول کی یونیورسٹی لیول کی بات نہیں کر ہائی سکول لیول کی پویٹریز کا ایک سیریز ہے جو اس میں آتا ہے وہ میں بہت غور سے بالکل طالب علمان انداز سے پڑھتا ہوں اور آپ سب کو دعوت دے رہوں آپ پڑھیں اور پھر معازنہ کریں کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے عدب میں کیسی شاعری تخلیق ہو رہی ہے اور آپ کی اردو زبان میں کیسی شاعری تخلیق ہو رہی ہے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ زبان کے اعتبار سے ہو یا جذبات کے کی کم سے کم اس کلیکشن کے مقابلے میں بدر جہا بلند ہے بدر جہا یہ بات میں پروفیسر شمس ریمان فاروق صاحب کی موجود کی میں کہ بدر جہا بلند ہے اردو کی شاعری آج کی تو اس اعتبار سے اپنی زبان کی قدر کو جانے اور پہچانے اور اپنے ملک کی اور زبانوں کو آپ کی بنگولی زبان میں کیا کچھ عدب ہے یا کیا کچھ ٹائگور سے لے کے اب تک کیا کچھ وجود میں آیا اور اردو زبان اردو زبان ایک درد دل کرتا چلوں اسی بہانے میں پٹنے سے خدا بخش لائبریری کے سمینار کے بعد واپس آ رہا تھا اور پرویسر شمس الرحمن فاروقی صاحب بھی ساتھ میں تھے جب یہ الہاباد میں اتر گئے وہ مجھے دہلی جاننا تھا تو پھر جو میرے ساتھ رہے گئے وہ ایک نوجوان آئی ایس آفیسر تھے انہوں نے میرے ساتھ کتابیں جب تک یہ تشریف فرما رہے ہیں میں کیا کروں اب اٹیچی کھولی کتابیں نکالیں تو ایک کتاب عربی میں تھی اور ایک اردو میں تھی اور ایک انگریزی میں تھی تو مجھے دیکھنے لگے کہ یہ کس زبان کا آدمی ہے خیر اب وہ کچھ دیر ان سے رہا نہیں گیا پھر انہوں کہ آپ کون صاحب ہیں کیا ہے یہ کون سی کتاب میں نے کہ یہ اردو کی ہے تو انہوں نے کہ اردو تو یوئی کی زبان ہے نا خدا کی قسم ہندوستان کا ایک آئی ایس افسر اگر یہ کہے مجھے صدمہ ہوا اور میں نے ان سے کہا میں نے کہ صاحب مجھے بہت افسوس ہے میں جنرل نالج میں تو بہت ہی زیادہ مطلب ہوتے ہیں باقی تو خاصے ذہین اور لائق لوگ ہوتے ہیں مگر یہ افسوس کی بات ہے یا آپ کو معلوم نہیں تو بھی افسوس کی بات ہے اور معلوم ہے اور تاثب سے کام لے رہے ہیں تو بھی افسوس کی بات ہے اپنی انتہائی خوبصورت سخت جملہ ضرور تھا اردو ہندوستان کی زبان ہے اور خیر یہ سب چیزیں تو ہمارے نیر صاحب آپ سے کرتے رہیں گے بات آگئی تھی تو عرض کر دی میں نے کہ اردو زبان بہت بڑی زبان ہے بہت بڑی زبان ہے اور بطور خاص ہر اعتبار سے اردو کی ہر صنف میں عالمی سطح کا مواد موجود ہے اور خاص طور سے مرسیہ جس پر نیر مسود سے کس نے کام کیا آپ جانتے ہیں بس یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے مولانا شبلی سے لے کر اور اب تک بہت سے ایسے نقاد ہیں شاز کو چھوڑ کر ہمارے علم حدیث میں شاز اور منکر کی حیثیت جو ہے وہ طلبہ جانتے ہیں شاز اور منکر کو چھوڑ کر مولانا شبلی سے لے کر اور اب تک بلکہ مولانا الطاف حسین حالی سے لے کر مولانا محمد حسین آزاد سے لے کر اب تک سب محترف ہیں کہ سنف مرسیہ وہ ہے جس روزی جتنی مضبوط موٹی اینک لگا کے پڑھ لے مرسیہ ایک عظیم تخلیقی روایت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی قائم ہے اور وقت کے ساتھ ریلیونٹ ہے اس کا ریلیونٹ بھی باقی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ختم ہو گیا نیر محسوس صاحب نے مرسیہ پہ تحقیق سے لے کر تنقید سے لے کر بازیاف تک بہت کام کیا اور انیس پر کام کیا پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے ہیں بہت سی باتیں رہ گئیں اب میں اسے چھوڑتا ہوں اور صرف ایک بات پر ختم کرتا ہوں بہت تنقیدی باتیں تھیں بہت عنوانات بھی نہیں پڑھ سنا سکا میری نظر سے کسی صاحب کا ایک مضمون گزرا اس میں یہ لکھا ہوا تھا مضمون اچھا ہے غالباً سحیل احمد کا مضمون ہے امریکہ سے کوئی صاحب ہے احمد صاحب انہوں نے مضمون لکھا ہے مضمون اچھا ہے لیکن مضمون کیا اور کہا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اب اس کے بعد اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا یہاں ٹھہر کر میں ایک بات ارز کر رہا ہوں نیر مسود جیسے عدیبوں کا ایک بڑا رنج یہ ہوتا ہے ایک درد یہ ہوتا ہے کرب یہ ہوتا ہے کہ ان کو سخن فہم سامے اور قاری نہیں ملتا یہ کرب آگئی ہوتا ہے یہ کرب آگئی کا اصل سرچشمہ یہ ہے کہ سخن فہم نہیں ملتا اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہی ہے کہانیا کون سمجھے گا اس کے بدون میں کون سمجھے گا اس میں جو ماورائی فضاء انہوں نے تخلیق کی ہے وہ کون سمجھے گا اور کتنے سمجھیں گے وہ ایک الگ بحث ہے جب یہ گفتگو آپ سوچئے ایک عرصے سے ایک شخص نے خدمت کی ہے اور ایک عرصے سے بیمار ہے اور ایک کرب کے انداز میں فون کر کے کسی سے کہہ رہے کہ میرا انتقال ہو گیا جواب کیا ہونا چاہیے جواب ہوتا مگر جواب دینے والے نے جواب دیا آپ سب ہسیں گے ایک زندہ شخص فون کر کہہ رہا ہے میرا انتقال ہو گیا پوچھنے والا کہتا ہے ارے کب اب اس سخن فہمی کے بعد نیر صاحب کا کیا حال ہوا ہو گا اور اس کے بعد نیر صاحب نے ایک سوال اور کیا یہ بتاؤ کیا لوگ مجھے یاد رکھیں گے اس کا جواب بھی انتہائی مایوس کن بلکہ غیر محذب سا دیا گیا ہے اگر میں ہوتا تو صرف یہ کہتا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لوگ مجھے یاد رکھیں گے میں یقین دلاتا ہوں لوگ آپ کو بھولا نہ پائیں گے اور یقین کریں کہ جو لوگ ہیں ناکسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ناکسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بھی ناکسوں کے مطالق نہیں پوچھ رہے ہوں گے جو لوگ ہیں جو عدب شناس ہیں جو اہل علم ہیں وہ کبھی انہیں بھولا نہ پائیں گے اور تاریخ و عدب کا حافظہ اور دانشوری کی روایت انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی سانسوں کے ساتھ محسوس کرتی رہے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ